السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے about body work and mind work اگر یہ body work کیا ہے اور mind work کیا ہے تو بھئی body work یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جسم سے کام لیں اور اپنے دماغ کا استعمال نہ کریں یا کم کریں تو اسے کہتے ہیں body work اور جو انسان اپنے mind کا استعمال کرے اور اپنے جسم کا جو کم استعمال کرے تو اسے ہم کہتے ہیں mind work اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس کو کہ body work اور mind work میں کیا difference ہے تو ایک ہم مثال دیں گے پہلے body work جو انسان جسم سے کام لیتی ہیں تو جسم سے بھئی کیسے کام لیتی ہیں جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک مزدور ہے وہ مزدور کیا کرتا ہے بھئی اپنے جسم سے کام لیتا ہے اپنا دماغ یوز نہیں کرتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو مزدور ہوتے ہیں وہ کانوں میں ہیٹ فون لگا کے سونگ چلا کے بھئی پھر کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بس دماغ کو کہتے ہیں کہ تو بھئی سن ہو جا تو خاموش ہو جا بس ہمیں کام کرنے لی اور ہمارا time پاس ہو ٹھیک ہے تو وہ لگا ہوتا ہے کہ اپنے کام میں اور اس کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ time کیا ہوا ہے time بس ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ ہیٹ فون نکال کے یا جے میں رکھ کے بھئی ابھی time ہو گیا اپنے پیسے لے کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا body work اب بات کریں گے mind work تو mind work کیا ہے تو بھئی mind work جو ہوتا ہے جو انسان جسم سے نہیں اپنے mind سے کام لی جیسے کہ ایک ٹھیکے دار ہوتا ہے ایک ٹھیکے دار کیا کرتا ہے بھئی دوسری party سے جا کے ملتا ہے اس سے ملتا ہے اس سے جا کے ٹھیکہ لیتا ہے کہ بھائی یہ میں آپ کو اتنے میں کر کے دوں گا ٹھیک ہے تو پھر وہ جا کے مزدور کٹھے کرتا ہے وہ مزدوروں کو بولتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے تو مزدور کام میں ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے صرف یہ صرف ان کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز یہاں رکھنی ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے تو یہ اپنے صرف mind کا mind use کرتا ہے اس کا کوئی جسم کا تو کئی کام نہیں ہوتا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جو ٹھیکے دار ہو اس نے کوئی ایٹ اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھی ہو نہیں ٹھیکے دار صرف mind use کرتا ہے ان کو صرف order دیتا ہے اور وہ order follow کرتے ہیں تو بھائی mind work ہو گیا یہ آج کل technology کا وقت technology بہت زیادہ آگئی ہے جیسے کہ ہر چیز میں technology آگئی ہے پہلے سے نہیں ہوتا تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا technology ہر جگہ پہ آگئی ہے تو بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے میرے بھائی کہ ہمیں کوئی اسکل سیکھنے چاہیے جس میں mind کا use ہو اب مثال طور میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ بھائی جیسے ہمیں کوئی web developing کی اسکل آنے چاہیے ہم کوئی web developing کا کام کریں اور یہاں تو بھائی ہم کوئی software update والا کام کریں یا کوئی پھر apps بنانے والا کام کریں یا ایسا کوئی technology والا کام کریں جو دنیا آج اس میں لگی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی سو پلیس لائک سبسکرائب اور کمیٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی شکریہ بھائی جیسے کام کریں